دکھائیں گے شروع سے لے کے کیسے آپ نے کیا 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 انشاءاللہ وہ ہم آپ کو اس پروگرام میں دکھائیں گے ابھی میں تین چار منٹ کے لیے خطاب کے لیے گزارش کر رہا ہوں حضرت علامہ قمر الزمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موائز حسنہ سے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں تین چار منٹ کے لیے وقت کو ملہوز خاطر رکھئے گا حضرت علامہ قمر الزمان صاحب بچے بیٹر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چار منٹ بہت ہے وقت میرے لیے میرے لیے دو منٹ ہی کافی ہیں میں حضور داتا علیہ حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کی کشف المحجوب کا ایک واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ لذیذ اسی میں میرا موضوع مکمل ہو جائے گا آپ حضور سیدی جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں آپ کا ایک مرید ہو گیا اور بعض مریدوں کو یہ زوم ہوتا ہے کہ ہم پیر سے آگے نکل گئے بعض مریدوں کو یہ وہ چار دن تصویح پھیر لیں چار نمازیں پڑھ لیں تو اب کہتے ہیں پیر صاحب پیچھے رہ گئے ہم آگے نکل گئے مریدوں میں آپس میں کہنے لگا اب مجھے پیر کی ضرورت نہیں ہے اب مجھے پیر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر روز رات کو میں جنت میں وقت گزارتا ہوں اللہ اکبر پیر پیر ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تلوار خود و خود نہیں بنتی اور فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلامی شمس تبریزی نہ شد جب تک مولوی رومی نے اپنا شمس تبریز رحمت اللہ تعالیٰ لے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں نکی ان سے اقتصاب فیض نہیں کیا اس وقت تک مولا روم نہیں بنا فرماتے ہیں کہ پیر صاحب کو پتہ چل گیا کہ آپ کا مرید اس طرح کہہ رہا ہے فرمایا جب رات کو تجھے جنت نظر آئے نا اور جنت میں جائے اس میرے مرید سے کہنا وہاں پہ ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا بللہ پڑھ لیں روٹین کے مطابق جنت میں بیٹھا ہوا ہے مرید نے کہا پیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایک مرتبہ یہ پڑھنا اس نے جب لا حول ولا قوت الا بللہ پڑھا تو فوراں آنکھ کھل گئی پتہ چلا روڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے مرشد یہ ہے جو آپ کو گندگی سے اٹھا کے یخرجونہم من الظلمات الى النور نور کی طرف لے چلے اور شیطان وہ ہے جو یخرجونہم من النور الى الظلمات دعا کرتے ہیں جس طرح میرے سونے نبی کا فیضان تقسیم ہوا صداقت کی صورت میں پیارے صدیق میں عدالت کی صورت میں پیارے عمر میں سخاوت کی صورت میں پیارے عثمان میں شجاعت اور علم کی صورت میں پیارے علی میں عدبان اللہ علیہم اجمعین اسی طرح بابا جی نے اپنا فیضان علمی لحاظ سے سعوزادہ خلیل صاحب اور روحانی لحاظ سے سعوزادہ بشیر صاحب میں اپنا فیضان آگے جاری فرمایا ہے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ان سے اقتصاب فیض کرنے کی توفیق عطا فرما عشمان بھائی جی آن کریں تمہاں سنن القلوب سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں لاہور داتا کی نگری لاہور میں لا تعداد چھوٹے بڑے فقیر امیر لاہور سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں لاہور داتا کی نگری لاہور میں لا تعداد چھوٹے بڑے فقیر امیر